اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں اور آپ اپنے ویڈیوز کو ویوز لینا چاہتے ہیں اور اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یوٹیوب کے الگریتم کو فالو کرنا ہے یا اپنی آڈینس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شورٹ ویڈیوز اور لانگ ویڈیو ایک ساتھ اپلوڈ کرنی ہے یا شورٹ کے لیے لیدہ اور لانگ کے لیے لیدہ چینل بنانا ہے اس کے بارے میں یوٹیوب کی ٹیم آپ کیا کہتی ہے تو انشاءاللہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مبشیر اور آپ کا میرا چینل مو بی ہٹ کے اوپر دل کی گہرائیوں سے ویلکم ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کے اس ویڈیو کے اندر اگر آپ نے نیا چینل بنایا اور آپ کے زیرو سبسکرائبر ہیں آپ نے اپنے چینل کو کس طرح گروہ کرنا ہے کیونکہ جتنے بڑے یوٹیوبر ہیں پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ جو بڑے یوٹیوبر ہیں چھوٹے یوٹیوبر کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ لوگ ایسی کونسی گلتیاں کرتے رہتے ہیں بار 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 جس کی وجہ سے آپ کا چینل گروہ نہیں کرتا اور آہستہ آہستہ آپ دل برداشتہ ہو کر اپنے چینل کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے سٹارٹ میں جو میں نے ایکسپیرنس کیا اس دو سال کے اندر یوٹیوبر کے اوپر تو وہ جو چیزیں مجھے اب سیکھنے کو مل رہی ہیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کو فالو کریں اور اپنا ٹائم جتنا زیادہ کم زکم ویش کریں اور جلدی سے اپنے چینل کو گروہ کریں تو چیزیں یوٹیوب کے اوپر آپ کے زیرو سبسکرائبر ہیں آپ نے یوٹیوب کا الگوریثم فالو کرنا یوٹیوب والے کہتے ہیں آپ ہمارے الگوریثم کو فالو نہ کریں کیونکہ ہم لوگ جو اپنا الگوریثم ہے اس کو آئے روز چینج کرتے رہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کے الگوریثم کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یوٹیوب کے الگوریثم کو ہیک کر لی اور آپ کا ہر ویڈیو ریکمینڈیشن میں جائے گا اور اس کے اوپر ملینز میں ویو آئیں گے اور ہر چیز سبسکرائبر ہو آپ اس کے سسٹم کو سمجھ گئے ہیں اس لیے آئے تک یوٹیوب اور گوگل ان کے جو سرچ انجن ورگ کر رہے ہیں ان کے الگوریثم کو آئے تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا آئے روز وہ اس کے اوپر ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے الگوریثم کے اندر چیزیں چینج کرتے رہتے ہیں تو یوٹیوب والے خود آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے الگوریثم کو فالو نہ کریں آپ یہی مسٹیک آ رہے ہوتے ہیں کہ الگوریثم یوٹیوب کا ہے یوٹیوب کا الگوریثم کہتا ہے آپ نے صبح نو بجے دس بجے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے شام کو چھے بجے کرنی ہے یہ والے ٹائٹل لگائیں اس طرح ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے کس طرح اس کو ایڈٹ کرنا ہے یوٹیوب کے جو ان کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا جب چینج ہو جاتا ہے تو آپ کے ویڈیوز کے اندر ویوز آنے بند ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اپنی آڈینس کو فالو کرنا ہے کہ آپ کی آڈینس جب ایک تھوڑی بہت آپ کی جو آڈینس آپ کے سبسکرائب اگر زیرو ہے تو زیرو سے اٹھنے کے لئے آپ کو اپنی ویڈیو کی کوالیٹی اپنے اچھے چھے ٹاپک سیلیکٹ کرنے ہیں آپ کا جو تھم نیل اچھا ہونا چاہیے اس کا ٹائٹل ڈسکرپشن اور ہیش ٹائگ جتنا مرضی بڑا ویڈیو ہے اس کی میں ایک 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 زیمپل دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس طرح کہ یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے جی فیس بک کا پیج کس طرح کرنا ہے آپ نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی آپ کا زیرو سبسکرائبر تھے ایک بہت بڑے یوٹیوبر نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی اس کے ملینس میں سبسکرائبر تھے اس کا ویڈیو تو اس کے سبسکرائبر کے پاس تو چلا گئے جس کے ملینس ہیں اس کے تو ویوز آگئے تو آپ اس کے مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ کے ویڈیوز کے اوپر ویوز کس طرح آ سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے اپنا تھم نیل اتنا اچھا بنانا ہے اس کی کوالٹی اور اس کا سائز جو یوٹیوب آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اس کے بعد جو یوٹیوب کی جو ویڈیو کی ایسی ہو کہتے ہیں وہ ٹائٹل ہوتا ہے اور ڈسکرپشن ہوتا ہے اور ہیش ٹائگ آپ نے اپنی ویڈیو سے دینے ہے جب ایک بڑا یوٹیوبر ویڈیو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں آپ کا ویڈیو بھی وہاں آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کا ٹائٹل اچھا ہے آپ نے ڈسکرپشن اچھا لکھا ہوئے اور ہیش ٹائگ کہ یوزر کیا چیز لکھے سرچ کریں کہ وہ ویڈیو آپ کا اس ٹوپک کے اوپر آئی جب آپ اچھے ہیش ٹائگ یوز کریں گے تھم نیل یوز کریں گے تو آپ کا تھم نیل وہ بڑے یوٹیوبر کے ساتھ ریکمینڈیشن میں شو ہو رہا ہوگا اگر وہ آہستہ آہستہ یوزر اس کو پر کلک کر کے آپ کے ویڈیوز کی اوپر آئے گا یہ سٹارٹ میں تھوڑے تھوڑے بندوں کو دکھائے گا کہ یہ بندہ اچھی قوالٹی کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے ویڈیو بنا رہا ہے تو جب آپ کا بولنے کا انداز اور لوگوں کو گوگل کہہ لیں کہ آڈینس ریٹینشن جو ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی تو یوزر آپ کا ویڈیو دیکھے گا اند تک چار منٹ پانچ منٹ دیکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مزید لوگوں کے پاس آپ کا جو تھم نیل آپ کا ویڈیو کا شو ہوگا وہاں سے آسا آسا یوزر آپ کے تھم نیل کو کلک کر کے آپ کے پاس ویڈیو دیکھنے آ جائے گا تھم نیل کے اوپر کلک کر کے آئے گا تو اس سے آپ کا سی ٹی آر بھی بڑھ جائے گا سی ٹی آر بڑھے گا تو آٹومیٹیکلی یوزر بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا ہزاروں کے پاس آپ کا ویڈیو جائے گا تو جب ہزاروں کے پاس جائے گا اس میں سے کچھ لوگ آپ کو لائک فالو بھی کریں گے کمنٹ بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اس لئے آپ لوگوں نے سبسکرائب بر نہیں خریدنے اپنی جو ویڈیوز کی مارکیٹنگ ایسی ہو اچھی کرنی ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کا چینل آہستہ آستہ گروہ ہوتا جائے گا میرے آنے والے ویڈیوز کے اندر میں تقریباً جو کورس ایک ریڈی کر رہا ہوں سات آٹھ کلاسز ہو گئی ہیں بارہ کلاسز چالیس منٹ کا انشاءاللہ وہ ٹوٹل لیکچر ہوں گے جس کے اندر میں نے مکمل یوٹیوب آپ کو فری آف کارس سکھائی ہے جو میں نے ایکسپیڈینس کی ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ایسی ہو کس طرح کرنی ہے اور ویڈیو ایڈیٹ کس طرح کرنی ہے ویڈیو کو اپلوڈ کس طرح کرنا ہے ہر چیز میں نے اس کے اندر اے ٹو زی بتائی ہے اگر کچھ چیزیں رہ بھی گئی تو انشاءاللہ وہ وقت کے ساہ ساہ جو لوگ میرے سے پوچھیں گے تو پھر میں اس کے اوپر ویڈیو بنا گیا وہ لوگوں کو بتا دوں گا تو اس کے بعد آتا ہے جی یوٹیوب کہتے ہیں یہ شورٹ ویڈیو اور لانگ ویڈیو ایک ساتھ اپلوڈ کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح تو جیسا کہ اکثر میں بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کا چینل لیدہ لیدہ ہونا چاہیے لیکن یوٹیوب والے اس کے اوپر سختی نہیں کرتے اپر باند نہیں ہے آپ کو کرتے کہ آپ اس کے لیے لیدہ بنائیں یا اس کے لیے لیدہ بنائیں لیکن اگر آپ کی جو شورٹ ویڈیو اس کے اوپر ٹریفک اچھی آ رہی ہے تو آپ پھر شورٹ کو ہی فوکس کریں اس کے اوپر شورٹ ویڈیو یہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ لانگ ویڈیو کے اندر آپ کو اچھے views آ رہے ہیں تو آپ اپنے لانگ ویڈیوز کو اوپر توجہ دیں شورٹ کو چھوڑ دیں تو دونوں ایک ساتھ نہ چلائیں اگر آپ نے ایکسپیرمنٹ کرنا ہی ہے تو یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ شورٹ کو لیدہ چینل نیا بنا کے اس کے اوپر ٹرائے کریں کہ میں بھی آپ کے چینل کے اوپر اس کے اگر اچھے ویوز نہیں آرے آپ نے کچھ سیٹنگ یا کچھ چیز ایسی مس کی ہوئی ہے دوسرے ٹائم پہ آپ صبح شام یا کسی ایسے ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ریکمینڈیشن میں چلی جاتی ہے تو اس کے اندر ویوز آ جائیں گے اس لیے آپ ٹرائی کریں تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ آپ اس ورن تجربے کرتے اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو اپنی لائک کا اضماع بھی لیں شورٹ ویڈیو اور لانگ ویڈیو کے لیے لیدہ لیدہ چینل بنا دے کر وہاں پہ وہ نہیں چاہ رہا کہ تیسرے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کے ویڈیو شورٹ بھی وائرل ہو جائیں گے اور آپ جو ہے نا اگر آپ شورٹ اور لانگ کٹھی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ اپنی شورٹ ویڈیوز کے اندر اپنی لانگ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیا کریں لنک تو وہاں سے لوگ آپ کو کلک کر کے بھی آپ کی لانگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آ جائیں گے لانگ ویڈیوز کے اوپر یوٹیوب زیادہ پیسے پی کرتا ہے شورٹ کے اوپر اتنے زیادہ پیسے پی نہیں کرتا ایک بندے کے وان پوائنٹ تقریباً 2 یا 3 ملین ویوز تھے ویڈیو کے اندر اور اس کو صرف 235 روپے گوگل نے دیا ہے شورٹ ویڈیوز کے تقریباً 2 ملین ویوز اور 235 روپے تو اندازہ لگائیں تو اس کے شورٹ کے ویڈیوز جو وائرل ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ ویڈیوز بہت زیادہ آتے ہیں لیکن گوگل شورٹ ویڈیوز کے اوپر پیسے اتنے زیادہ نہیں دیتا تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے لانگ ویڈیوز کو فوکس رکھیں تاکہ جتنا زیادہ یوزر آپ کا ویڈیو دیکھے گا اتنے زیادہ آپ کو واش ٹائم بڑھے گا آپ کو اتنی زیادہ اپنی آپ کی بڑھے گی امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ